بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم توال میڈیر ویور تو ویور یہ اے ایف انیس اگاڈمیک ٹیسٹ پر اپریشن کا ٹیسٹ نمبر سکس ہے تو پہلے پانچ ٹیسٹ جو ہیں وہ اسی چینل پر اپلوڈ ہو چکے ہیں اگر آپ نے وہ نہیں کیے تو آپ ان کو جا کر دیکھ لیں اور ان ٹیسٹ کو کر لیں اور ویب سائٹ میں بھی چار بیلے ٹیسٹ اپلوڈ ہو چکے ہیں باقی بھی ٹیسٹ انشاءاللہ اپلوڈ ہو جائیں گے ان کا جو لنک ہے وہ آپ نیچے ڈسکرپشن میں ضرور چیک کریں تو آپ کو تمام جو ویب سائٹ والے ہیں اور دوسرے ٹیسٹ چینل والے ہیں وہ بھی آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائیں گے تو وہ بھی آپ نے ضرور کر لے لیں چلیں جی آج کا ٹیسٹ جو ہے وہ سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلا بیلوڈ جی کا پورشن ہے پویشن نمبر ون ہے سیلولول کس کی سیلولول میں ایبسنٹ ہوتا ہے تو ہمارے پاس اس کا جو کریکٹ اپشن ہے وہ ہے فنجائی فنجائی کی سیلولول میں سیلولول جو ہے وہ نہیں ہوتا ایبسنٹ ہوتا ہے ای آفشن ایزا کریکٹ تو اگر آپ کو یہ ویڈیو میں کوئی بھی کوئیسٹن جو ہے وہ آنسر جو ہے وہ رانگ لگتا ہے تو آپ نے نیچے ہمیں کمنٹ میں ضرور بتانا ہے ہم جو ہے وہ پھر ملا کے سب کو پہلے کمنٹ میں ہم جو ہے وہ کریکٹ آنسر ان کے بتا دیں گے تو آپ نے ڈسکس ضرور کرنا ہے آپ کو کوئی بھی شبہ ہو کسی کوئیسٹن پر یا کوئی بھی رانگ ہو یہاں پہ رانگ جو ہے آنسر بتایا گیا ہو تو اس لیے آپ نے نیچے کمنٹ ضرور کرنا ہے جو غلط بتایا گیا ہو یہاں پہ آپ نے صحیح بتانا ہے نیچے تو چلیں جی یہ پہلے کا اے ہو گیا دوسرے کوئیسٹن ہے چیز کی پروڈکشن میں کون سا جو ہے وہ یوز ہوتا ہے کیا یوز ہوتا ہے تو ہمارے پاس اس کا کریکٹ آفشن ہے سی پینسیلیم سی آفشن is a کریکٹ کس فنجائی کی وجہ سے کون سا بیماری ہوتی ہے انسانی جسم میں اس کا جو کریکٹ آفشن ہے وہ ہے جی بی رنگ ورم بی آفشن is a کریکٹ سیکسلیم ریپروڈکشن جس میں سمال میل گمیٹ جو ہوتا ہے وہ موٹائل ہوتا ہے وہ کیا کہلاتا ہے ہمارے پاس سیکسلیم ریپروڈکشن کون سی ریپروڈکشن وہ کہلاتی ہے تو ہمارے پاس اس کا جو کریکٹ آفشن ہے وہ ہے جی دی کیریو گیمی سیکسلیم ریپروڈکشن ہوگی وہ دی آفشن is a کریکٹ نیکس ٹویسن نمبر 5 روٹ لائک ہائی فی آف رائزو پاس رائزو پاس کی روٹ لائف ہائی فی جو ہوتی ہے وہ کیا کہلاتی ہے ہمارے پاس تو اس کا جو کریکٹ آفشن ہے وہ ہے جی سی رائز آئیڈز کہلاتی ہے C option is the correct چلیں جی next question numbers six morals are truffles are delicious C option is the correct question number seven which of the following lack chlorophyll chlorophyll کس میں کمی ہوتی ہے chlorophyll کی تو ہمارے پاس اس کا correct option جی B فنجائی فنجائی میں chlorophyll کی کمی ہوتی ہے D option is the correct next question number eight which of the following is not acexual method of reproduction in fungi فنجائی میں acexual production کا method کون سا نہیں ہے تو ہمارے پاس اس کا جو کریکٹ اپشن ہے وہ ہے جی دی کانجوگیشن باقی فرگمنٹیشن بڑنگ سپور فارمیشن ان کے ذریعے سے جو فنجائی کی جو اس ایکسلر پڑکشن ہوتی ہے وہ ہوتی ہے کانجوگیشن کے ذریعے سے نہیں ہوتی دی اپشن از اکریکٹ نیکسٹ ویشن نمبر نائن دا ڈوم شیپڈ سٹرکچر فارمڈ ان دی سپور انجیم آف رائزو پاسز کارڈ دوام شیپڈ جو سٹرکچر بنتی ہے اس پور انجیم میں رائزو پاسز کے سپور انجیم میں وہ کیا کہلاتی ہے تمہارے پاس اس کا جو کریکٹ اپشن ہے وہ ہے جی سی کالومیلا کالومیلا کہلاتی ہے سی اپشن از اکریکٹ نیکسٹ ویشن نمبر ٹین کانسا کھانے کے لائک ہے کھا سکتے ہیں کسے ہم تمہارے پاس کھو کریکٹ اپشن ہے بی مورلز بی اپشن از اکریکٹ نیکسٹ ویشن نمبر ٹین which of the following causes rusts in serials serials میں جو ہے وہ rusts کیا-کا کاز کرتا ہے کون سی چیز کاز کرتی ہے تو ہمارے پاس اس کا جو Correct option ہے وہ ہے جی C normal c option is correct Next question number 12 which of the following blood cells is compulsory for blood coagulation blood coagulation کے لیے کون سے blood cells compulsory ہوتے ہیں تو ہمارے پاس اس کا جو Correct option ہے وہ ہے جی A a option is correct Next question number 13 which was پہلی انٹی بائیوٹک کون سی تھی تو ہمارے پاس اس کا جو کریکٹ اپشن ہے وہ ہے جی سی پینسلین سی اپشن 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 نیچ پیشن نمبر فورٹین بائی ویچ سیکس آفی چائلڈ از ڈیٹرمائنڈ بیفور برت پیدائش سے پہلے جو ہے وہ ڈیٹرمائنڈ کیسے کرتے ہیں چائلڈ کی جو سیکس ہوتا ہے کہ وہ بچہ ہے یا بچی ہے تو اس کا جو کریکٹ اپشن ہے کس کے ذریعے سے ہم جو ہے وہ چیک کرتے ہیں تو ہمارے پاس اس کا جو کریکٹ اپشن ہے وہ ہے بی فوئیٹس آف مدر بی اپشن از اکریکٹ نیچ پیشن نمبر ففٹین ویچ بان آفی فالوینگ از فاؤنڈ آنلی ان بومن جو صرف اور صرف وہ بومن میں بایا جاتا ہے وہ کیا ہوتا ہے تو ہمارے پاس اس کا جو کریکٹ اپشن ہے وہ ہے جی سی اووری سی اپشن از اکریکٹ نیچ پیشن نمبر سکسٹین ویچ بان آفی فالوینگ از نارٹ آفنکشن آف کیڈنی کونسا کٹنی کا جو فنکشن ہے وہ نہیں ہے اپشن میں سے ہمارے پاس اس کا جو کریکٹ اپشن ہے وہ ہے جی سی پروڈکشن آف انٹی باڈیز انٹی باڈیز کی پروڈکشن نہیں کرتے کٹنیز جو ہیں باقی یہ سب کام کرتے ہیں ریگولیشن آف بلڈ پی ایچ ریموول آف میٹابولک ویسٹ فرام دی باڈی یہ بھی کرتے ہیں ریگولیشن آف کاسمیٹر پریشر آف دی بلڈی یہ بھی کرتے ہیں پروڈکشن آف انٹی باڈیز نہیں کرتے اس لیے سی آپشن آف کریکٹ آب نیکس کمیسٹی کا پورشن ہے نیٹروجن مالیکیولز نیٹروجن مالیکیولز میں کتنے باڈز ہوتے ہیں تو کون کون سے باڈز ہوتے ہیں کتنے باڈز ہوتے ہیں تمہارے پاس اس کا جو کریکٹ اپشن ہے وہ ہے جی بی ون سگما باڈ اینڈ ٹو پائی باڈ یہ اس طرح سے ون سگما باڈ ہوتے ہیں اور ٹو پائی باڈ ہوتے ہیں کون سا مالیکیول جو ہے وہ زیرو ڈائی پول مومنٹ رکھتا ہے تو ہمارے پاس اس کا جو کریکٹ اپشن ہے وہ ہے جی ڈی بی ایف تھری اس کی زیرو ڈائی پول مومنٹ ہوتی ہے کوئسٹن نمبر نائنٹین کون سا جو مالیکیول ہے وہ صرف اور صرف آئینک بانڈ میں انوالو ہوتا ہے صرف اور صرف ہمارے پاس اس کا جو کریکٹ اپشن ہے وہ ہے جی ایل آئی تھری این ای اپشنیز او کریکٹ next question number 20 the sideways overlap of two p orbitals to form a bond is called کس کی definition ہے کس بانڈ کی تو ہمارے پاس اس کا جو correct option ہے وہ ہے جی بی پائی بانڈ کی next question question number 21 which of the following substances has the least ionic character in its بانڈ کس میں جو ہے وہ ionic character جو ہے وہ least ہوتا ہے اس کے بانڈ کا تو کس چیز میں تو ہمارے پاس اس کا جو correct option ہے وہ ہوگا جی اے ccl4 میں کلورو فارم میں آئے تھیں گے کلورو فارم نہیں وہ تو cl3 اس طرح سے کچھ ہوتا ہے اے option اس کا correct مطلب یہ جس میں least ionic character ہوتا ہے تو ہمارے پاس اے option is the correct ccl4 next question number 22 the type of bonding in hbr is hbr کی میں کس قسم کی بانڈنگ ہوتی ہے تو ہمارے پاس اس کا جو correct option ہے وہ ہے جی بی polar covalent bonding ہوتی ہے بی option is the correct hbr میں next question number 23 which of the following molecules has a paramedical structure paramedal structure جو ہے وہ کس مالگیول میں ہوتا ہے تو ہمارے پاس اس کا جو correct option ہے وہ ہے جی بی nh3 میں بی option is the correct next question number 24 during the formation of chemical bond the potential energy of the system chemical bond بننے کے دوران جو potential energy ہوتی ہے system کی وہ کیا ہوتی ہے increase ہو جاتی ہے decrease ہو جاتی ہے change نہیں ہوتی ہے اس میں سے کوئی نہیں ہے تو کیا ہوگا تو ہمارے پاس اس کا جو correct option ہے وہ ہے جی a decrease ہو ہو جائے گی formation of chemical bond potential energy جو ہے system کی وہ decrease ہو جائے گی a option is the correct next question number 25 h2o molecule has h2o molecule کون سا پیر رکھتا ہے تو ہمارے پاس اس کا جو correct option ہے وہ جی c two lone pairs رکھتا ہے c option is the correct next question number 26 energy needed to remove an electron from its gases atom is god یہ کون سی energy کلاتی ہے تو ہمارے پاس اس کا جو correct option ہے وہ ہے جی b ionization energy b option is the correct physics کا portion ہے question number 27 the fluid which is incompressible and non-viscous incompressible or non-viscous fluid کون سا ہوتا ہے تو ہمارے پاس اس کا جو correct option ہے وہ ہے جی c option c option ideal fluid کلائیں گا c option is the correct next question number 28 drag force is given by drag force کس نے دی تھی ہمارے پاس اس کا correct option is a strokes لا دیں a option is the correct next question number 29 the word fluid means fluid کا meaning کیا ہوں گے تو ہمارے پاس اس میں جو physics میں use ہوتا ہے fluid جو ہوتا ہے وہ کیا ہوگا تو ہمارے پاس اس کا جو correct option ہے وہ ہے جی c to follow c option is a correct next question number 30 blood pressure is larger in d blood pressure کس میں زیادہ ہوتا ہے کس body part میں زیادہ ہوتا ہے انسان کے تو ہمارے پاس اس کا جو correct option ہے وہ ہے جی d next میں ڈی option is a correct گردن میں مطلب next question number 31 the systolic pressure of normal healthy person systolic pressure ایک عام جو ایک normal healthy person ہوتا ہے اس میں کیا کتنا ہوتا ہے systolic pressure جو ہے ہمارے پاس اس کا جو correct option ہے وہ ہے جی a ایک سو بیسٹار ہوتا ہے a option is a correct next question number 32 on the average for normal healthy person diastolic pressure ایک normal healthy person میں diastolic pressure کتنا ہوتا ہے تو ہمارے پاس اس کا جو correct option ہے وہ ہے جی b 75 سے لے کر 80% دی option is a correct next question number 33 the concentration of red blood cells in the blood is nearly red blood cells کی concentration blood میں کتنی ہوتی ہے تو ہمارے پاس اس کا جو correct option ہے وہ ہے جی b 50% ہوتے ہیں red blood cells blood میں ڈی option is a correct next question number 34 the same poles of a magnet خلی جگہ ایچ ادھر کیا کرتے ہیں same poles جو magnet کے same poles ہوتے ہیں وہ repel کرتے ہیں یا attract کرتے ہیں آپس میں تو اس کا جو correct option ہے وہ ہے جی a repel کرتے ہیں same poles جو ہوں گے magnet کے وہ ایک دوسرے کو repel کریں گے a option is a correct تو اگر آپ نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن آئے گا اس کو بھی پریس کر دینا تاکہ جو بھی اے ایف انیس کے ہماری اپ ڈیٹ والی ویڈیو یا کوئی بھی انفارمیشن والی ویڈیو یا کوئی بھی ٹیسٹ کی ویڈیو آئے اس کا نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں تو چلیں جی question number 35 ہے یہ اوپر والا ہو گیا 35 ہے the bodies floating over water are due to law bodies جو ہے وہ water کے اوپر کس لا کے تحت جو ہے وہ تیرتی ہیں کوئی بھی جسم جو ہوتا ہے تو ہمارے پاس اس کا جو correct option ہے وہ ہے جی ڈی اور شمیدس لا کے ذریعے سے ڈی option is the correct next question number 36 refractive telescope consist of lenses refractive telescope جو ہوتا ہے وہ کس کن لنز پر مشتمل ہوتا ہے کون سے لنز ان میں ہوتے ہیں تو ہمارے پاس اس کا جو correct option ہے وہ ہے جی ڈی double convex lens double convex lens پر مشتمل ہوتی ہے refractive telescope جو ہوتی ہے ڈی option is the correct اب جو ہے انگلیس کا portion ہے question number 37 ہے the book is خالی جگہ the mug and pen book جو ہے وہ کہاں پہ ہے یہاں پہ paraposition لگانا ہے ہم نے تو اس کا جو correct option بنے گا وہ ہوگا جی see between the book is between the mug and pen mug and pen کے درمیان میں ہے book جو ہے see option اس لیے between لگائیں گے see option is the correct next question number 38 she is jealous خالی جگہ my friend یہاں پہ paraposition کیا لگیا گا تو اس کا جو correct option ہے وہ ہے جی see of she is jealous of my friend jealous of ہوتا ہے see option is the correct next question number 39 we congratulate you خالی جگہ your achievement تو یہاں پہ کیا لگے گا تو اس کا جو correct option ہوگا وہ ہوگا see on ہم congratulate کرتے ہیں congratulate دیتے ہیں آپ کو آپ کی achievement پر تو اس لیے پر کیلئے ہم جو ہے وہ on لگائیں گے see option is the correct next question number 40 he is found خالی جگہ drawing تو یہاں پہ کیا لگائیں گے تو اس کا جو correct option ہے وہ ہے جی be fond of ہوتا ہے ہمیشہ کے لیے فانڈ کے ساتھ off ہی لگاتے ہیں he is fond of drawing وہ drawing کی شوقین ہے be option is the correct question number 41 mother was aware خالی جگہ her children یہاں پہ پر resolution کیا لگے گا تو اس کا جو correct option ہے ہمارے پاس وہ ہے جی be of mother was aware of her children be option is the correct question number 42 اب synonym بردانے ہم نے perpetual کے synonym بتانے ہم perpetual کے جو اردو میں meaning ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں daimy کوئی بھی چیز ہمیشہ کے لیے جو ہو daimy ہو اسے ہم perpetual کہتے ہیں تو اس کا جو synonym مترادف ہوگا وہ ہمارے پاس کیا ہوگا تو اس کا جو correct option ہے وہ ہے جی see everlasting ہمیشہ کے لیے یہ بھی اسی meaning میں آتے ہیں انہی meaning میں آتے ہیں see option is the correct next question number 43 synonym of sun dry is sun dry کے synonym کیا ہوتے ہیں sun dry کے جو meaning ہوتے ہیں اردو میں وہ مختلف ہوتے ہیں ایک دوسرے جو چیز مختلف ہو sun dry اسے ہم کہہ دیتے ہیں تو اس کے جو synonym ہوں گے جو synonym اس کے ہوں گے ایک جیسے الفاظ ہوں گے مترادف ہوں گے وہ کیا ہوں گے تو اس کا جو correct option ہے وہ ہے see various مطلب مختلف قسم کے various کافی قسم کے تو اس لیے see جو ہے انہی معنی میں آ جاتا ہے sun dry میں تو میں آپ کو یہاں پہ ایک چیز clear کر دوں کہ آپ انہی mcqs پر نہ بیٹھ جائے گا کہ ان جیسے جو ہے وہ ہماری preparation ہو جائے گی ہاں یہ ضروری ہے کہ آپ کے concept جو یہ question ہیں یہ mcqs ہیں ان سے آپ کے concept ضرور clear ہو جائیں گے آپ کی pass آپ ضرور ہو جائیں گے کیونکہ انہی جو ہے concept کے ذریعے سے آگے جو ہے وہ mcqs پوچھے جاتے ہیں تو اس لیے آپ جو basic چیزیں ہیں نا جو آپ کے fsc کی books میں اسے ہیں جو definitions unit وہ آپ کو آنے چاہیے یہ میں آپ کو جتنا بھی کرلوں کتنا کا مواد میں آپ کو provide کر سکتا ہوں تھوڑا ہی کر سکتا ہوں تو اس لیے آپ unit اور جو definitions ہیں وہ ضرور دیکھ لیں نا physics میں سے بھی committee میں سے بھی بائیو میں سے بھی تو چلیں جی آگے چلتے ہیں question number 45 synonym of amnesty یہ اوپر والا نہیں ہوا ابھی fastidious question number 44 synonym of fastidious fastidious کے synonym کیا ہوتے ہیں fastidious کے جو اردو میں meaning ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں fastidious fastidious تو ہمارے پاس اس کے synonym مترادف کیا ہوں گے تو اس کا جو correct option ہے وہ ہے جی c سے کوئی miss c option is the correct next question number 45 synonym of amnesty amnesty کے synonym بتانے ہیں یہ i think پہلے بھی repeat کر چکے ہیں اور یہ repeat ہو رہا ہے تو اس کا جو synonym amnesty کے جو meaning ہوتے ہیں وہ ہمارے پاس ہوتے ہیں عام وافی عام وافی دے دینا کسی کو کھلی معافی تو ہمارے پاس اس کے جو synonym مدرادف ہیں وہ کیا ہوں گے تو اس کا جو correct option ہے وہ ہے جی d pardon d option is the correct next question number 46 antonym of ween ween کے antonym ween کے جو meaning ہوتے ہیں اردو میں وہ ہوتے ہیں چھوڑانا کسی سے زبددستی کوئی چیز چھوڑانا اسے ہم جا ہے وہ ween کہتے ہیں تو اس کے antonym کیا ہوں گے تو اس کا جو correct option ہے ہمارے پاس وہ ہے جی a attach antonym ہوں گے کیونکہ اس کے الٹ بتانے ہیں ہم نے ween چھوڑانا attach جو ہے وہ attach کرنا کسی سے ملا دینا a option is a correct next question number 47 antonym of philistine philistine کے antonym بتانے ہیں یہ الٹ بتانے ہیں مطلب philistine کے philistine کے meaning ہوتے ہیں یہ جو لکیر کے فقیر جس کو کچھ بھی نہ آتا philistine اسے ہم کہتے ہیں تو اس کے جو antonym ہوں گے متزاد ہوں گے وہ کیا ہوں گے تمہارے پاس اس کا correct option ہے d culture مطلب managed تو d option is a correct culture تو چلیں جی question number 48 antonym of mehmoth mehmoth کے antonym کیا ہوتے ہیں mehmoth کے جو meaning ہوتے ہیں اردو میں وہ ہوتے ہیں not very intelligent کوئی چیز جو ہے وہ intelligence جو بندہ نہ ہو intelligent اتنا نہ ہو تو اسے ہم mehmoth کہہ دیتی ہیں مطلب ہاتھی کی طرح کا اسے کہتی ہیں mehmoth جو لفظی معنی ہوتے ہیں ان کے ہاتھی کی طرح کا کوئی بندہ ہو تو اسے کہہ دیتی ہیں تو اس لیے جو ہے وہ mehmoth کے antonym بتانے ہیں ہم bullet بتانے ہیں متزاد بتانے ہیں تو اس کے correct option ہوگا c small چھوٹا مطلب تو mehmoth ہاتھی جو ہوتا ہے وہ بڑا ہوتا ہے small c option is correct چھوٹا c option is correct question number 49 antonym of dwarf dwarf کہتے ہیں bonah چھوٹا جو قد کا چھوٹا ہو اسے ہم dwarf کہہ لیتی ہیں تو اس کا antonym bullet ہوگا تو اس کا correct option ہوگا c huge huge ہمارے پاس اس کا correct option ہوگا huge کے meaning ہوتے ہیں وہ بڑے کے ہوتے ہیں dwarf الٹ ہو جائے گا چھوٹا اور بڑا question number 50 antonym of astute astute کے antonym astute کے عدو میں جو مہنگ ہوتے ہیں ہوشیار کوئی بھی بندہ ہوشیار ہو تو اس کا correct option antonym ہوگا ہمارے پاس ہوگا stupid a option is correct stupid اس کے astute کے الٹ ہو جائے گا تو کوئی بھی جو suggestion ہے وہ آپ نے نیچے comment میں ضرور بتانی ہے اگر آپ کو کوئی بھی question wrong لگتا ہے option تو آپ نے نیچے کمنٹ میں ضرور بتانا ہے تو اگر آپ نے ابھی تک ویب سائٹ نہیں کیا وہ بھی ضرور کر لیں اور پہلے جو چینل پر اپلوڈ ہو چکے ہیں وہ بھی ٹیسٹ کر لیں تو یہ سارا کچھ کر لیں اور یہ آپ نے نیچے آپ نے description میں دیکھ لینے ہے جو لنک وغیرہ ہیں اور پہلا comment بھی ضرور چیک کیا کریں اس میں بھی update آپ کو دے دی جاتی ہے جو بھی ہوتی ہے بعد میں ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ